بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہ جو زمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس وقت جو داند لے وہ عروج پا رہے ہیں کیونکہ ان کو بہانہ چاہیے تھا ان کو بہانہ مل گئے تحریکل بائک پاکستان کے امیر علامہ ساد سینٹریزی صاحب کو دوسری طرح ہوں توجہ کرنے کا انہوں نے یہ گیم ایک پلین کے تحت کھیلا اور اس پلین میں وہ کافی کمجاب ہوئے ہیں اس کو سرانہ چاہیے جس نے بھی یہ پلین بنایا کیونکہ تحریکل بائک پاکستان کی جو آج پوری قیادت ہے یا کارکنانے ان کے نظریں جو ہیں وہ مارچ پارے ہیں جو زمنی الیکشن ہو رہے ہیں گیارہ نشستوں پر یعنی تین جو ہیں صبحی اور جو آٹھ ہیں وہ ہو رہی ہیں نیشنل ساملی کی یہاں پر توجہ بالکل بھی یعنی جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ ہی دیکھ بھال کریں جو پاکستان کی بات ہو رہی ہے پورے پاکستان کو جو لوگ ہیں ان کی توجہ جو ہو رہی ہے وہ ہے تو ایک سلسلے میں ناظرین این اے وان ہنڈرڈ ایک ٹین میں ایک بات ترین دھاندل ہوئی ہے جو پریزینڈگ افیسہ کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت اور تحریک انصاف نے اپنے لوگوں کو وہاں پر افیسر تائنات کیا ہے تاکہ سکون کے ساتھ جو انہیں وہ دھاندلے کی جا سکے وہ اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے کر گئے جب بزرگ کو لے کر گئے جب بزرگ کمرے میں انٹر ہوا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح سے کریں کہ آپ بلک ووڈ ڈال دیں یعنی اس بزرگ کو کہا اور یہ اس طرح سے ہیں یعنی جو بزرگ آتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کریں کہ بلک ووڈ ڈال دیں یہ پریزینڈنگ افیسر کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے انتہائی گھٹیا یہ کام کر رہا ہے اور عرم سعید حسین ریزی صاحب کی بہت یاد آر یہ ان لوگوں کو جو تحریک لبیک پاکستان کے لوگ ہیں وہاں پر جو دوسرے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلاؤ سعید ریزی کو کہاں ہیں اس طرح کے وہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آج جیت چکے ہیں اور جیت کام شام کو جشر منائیں گے کیونکہ دھاندلی میں وہ جو دھاندلی کر رہے ہیں ان کو واضح جیت نظر آ رہی ہے اور اس طرح سے وہ یہ سارا کھیل کھیل کر اپنے امیدوار کو یعنی وہاں پر ننکانس صاحب میں وہ عمران خان کو جتوانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں دوسری طرف سے ناظرین تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ سعید صاحب نے جس کو ٹکٹ جاری کی وہ تیپیر پیر سید عبزارو سین شاہ صاحب وہ ہے اور ان کا کانٹے دار مقابل ہے جو ایک سروے ہوا اس کے مطابق یہاں پر مقابلہ تھا وہ ٹی ایل پی اور مسلمی لکھ نون کے درمیان تھا اس عمران خان کے وہاں پر نام بھی نہیں تھا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کیا اس دھاندلی کے ذریعے عمران خان کو جتوائے جا سکتا ہے یا نہیں یہ آنے والا وقت ہی بتا دے گا صرف چند گھنٹی رہے گی لیکن دھاندلی جو ہے وہ اس وقت عروج پارے اس دھاندلی کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کام ہے یہ ناظرین بہتی افسوسناک واقعہ رونمہ اور تحریک لبیک پاکستان کے نوجوان نے وہاں پر کھڑے ہو کر احتجاج ریکارڈ کروایا اور کہا کہ یہ اس دھاندلی کو فل فور روکا جائے اگر نہ روک گیا تو پھر اس کی جو نتائج نکلیں گے اس کی ذمہ دار یہ حکومت ہوگی یہ تھی ناظرین اہم ترین اپ ڈیٹ جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس وقت اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ